ہلو او ایوریون ویلکم بیکٹو ایڈاییسٹ تیجے آئی ایم گناہ بی ہلپنگ یو اوورکم سیکھس کومنلی کمیڈیڈ مسٹیکس ان انگلیش اور یہ جو مسٹیکس ہیں یہ جیسے کہ میں نے یہاں پر تائٹل دیا ہوا ہے بڑے بڑے ادارے پی کر بیٹھے ہیں چونکہ یہ کچھ اس طرح کے ورڈز ہیں جن میں مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آج ہم کچھ ایسے ورڈز دیکھیں گے جن میں mistakes ہم کم سے کم کر سکے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی corrections ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھ لیں so before we start our today's lecture I just want you to subscribe my youtube channel آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن channel subscribe نہیں کرتے جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ کو next lecture ٹھیک طرح سے نہیں مل پاتا time پر نہیں مل پاتا تو learning جو ہے وہ block ہو جاتی ہے so subscribe کر لیجئے right تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز ٹائم پر ملتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ bell button پر بھی click کیجئے تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آپ کو notifications ملیں جیسے ہی ہم lectures upload کریں okay so let's start our today's lecture here یہ ایک notice ہے ہمارے پاس اور اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو پڑھئے اور مجھے بتائیے کہ اس میں کوئی mistake مل رہی ہے آپ کو کوئی problem ہے اس پورے notice میں تو چلیے start کرتے ہیں help us reduce crime lock your car or lose it okay تو right so here we have the mistake lose lose it lose کا مطلب کیا ہے lose کا مطلب ہوتا ہے کھلا اور ڈھیلا جیسے lose dog okay کھلا okay lose dog یعنی جو بھٹ کے stray dogs جس طرح سے ہم کہتے ہیں right stray dogs اور lose dogs یعنی جو کھلے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم نے باندھ کے نہیں رکھا ہوا ان کو ہم lose dog کہہ سکتے ہیں تو یہ یہاں پر آپ دیکھ لیجے یہاں پر ایک تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ lock your car اور lose it یعنی ایک جگہ پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ car کو lock کر لیجے یا اسے کھلا چھوڑ دیجئے right so یہ mistake ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ grammar کی mistake ہے spelling mistake ہے یہ basically lose and lose دونوں homophones ہیں اور یہ homophones اکثر لوگ اس کی mistakes کر دیتا ہیں so پہلے والا جو lose ہے یہ lose ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے lose dress lose shirt lose pants okay یہ lose dog اور whatever کچھ بھی ہو سکتا ہے lose اب اسی طرح سے نیچے والا جو lose ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کھونا ٹھیک ہے یہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا lose it یعنی یہ والا lose ہونا چاہیے تھا okay lock your car اور lose it یعنی l o s e یہ والا lose ٹھیک ہے یہاں پر اکتا جانا تھک جانا بیزار ہو جانا یہ وہ والا بورڈ ہے so homophones ہیں تو اسی بیس پر یہاں پر یہ بورڈ لکھا ہو ہے یہ تو پاکستان میں میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کوئی اس طرح کی مسٹیک کرتا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے باہر کے لوگ کچھ اس طرح کی مسٹیک کرتے ہوں سو بورڈ یعنی بیزار homophones ہیں سپیلنگ کے ڈیفرنس ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں اس طرح کی سپیلنگ مسٹیک نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ چھوٹی مسٹیک بڑی بیزتی کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یعنی بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیفرنس کا نہیں پتا ایک لینگویج کے جبکہ آپ نے ایک ریجویشن کرر کی ہے اور آپ سبجیک سپنے انگلش میں پڑھے ہیں لیکن اس کے با وجود آپ کو چھوٹی چھوٹی مسٹیک کا آئیڈیا نہیں ہے اوکی سو ٹھیک والا کون سا یہاں پر بورد بورد ب او ای آر دی بورد یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بورد آف ڈیریکٹرز اوکی وائٹ بورد بلیک بورد یہ وہ والا بورد ہے یہاں پر کون سا ہونا چاہیے یہ والا بورد ب او ای آر دی بورد رائی اوکی سو یہ ہی آف ای 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 اور یہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں how to add ads میں نے بہت سے اپنے mates کو friends کو یہ مسٹیک کرتے ہوئے سنا ہے دیکھ چیٹنگ میں خاص طور پر وہ اس طرح کی مسٹیک کرتے ہیں ای ای ڈی ای 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 یعنی جمع کرنا اس کو لکھ دیتے ہیں وہ یہ والا نیچے والا add تو یعنی اشتہار کے لیے وہ add add لکھ دیتے ہیں اور اس کا یہ add consider نہیں کرتے وہ ہمیشہ ان کے معنی میں ایک add ہے لیکن ایسا نہیں ہے دیکھئے جو پہلے والا ہمارے پاس add ہے یہ جمع کرنا ہے operation ہے basic mathematical operation ہے اور جو نیچے والا ہے add یہ advertisement کا short form ہے اوکی advertisement کا یہ short form ہے اس کے ساتھ کوئی period اور full stop اور اس طرح کا کچھ نہیں ہے اور آپ اس کو simply add لکھیں گے اشتہار اوکی یہاں پر جو how to add ads to your blog اس میں کوئی mistake نہیں ہے یہ صرف آپ کو دو word سمجھانے کے لیے لیا گیا ہے اوکی سو اوکی دو اوکی 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 جو مستق ہے یہاں پر ہمیں بیسیقلی یہاں پر کیا یوز کرنا چاہیے تھا accept یعنی آپ کیا آیوز کریں گے a c e p t right accept قبول کرنا so we accept outside prescriptions okay that's the correct one right so let's do another word here seat belts must be worn پہلی بات یہ ہے ki seat belts ہم fasten کرتے ہیں f a s t e n fasten right doors must be shut okay correct one it's the law it's the law اب یہاں پر کچھ کر بڑھ ہے یہ والا جو it's ہے اس کا مطلب ہے اس کا اس کا اور یہ ٹھیک نہیں ہے it's کا مطلب اس کا right it's the law ہمیں یہاں پر کہنا کہ it is the law یعنی یہ law ہے تو یہ ایک mistake ہو گئی یہاں پر اور ہمیں بیسکل کہنا کیا ہے it's یعنی it اور یہ والا جو it's ہے apostrophe یہ جو اوپر کاما جس کو ہم اوپر والا کاما کہہ رہے ہوتے ہیں یہ apostrophe کہلاتا ہے okay apostrophe right apostrophe okay so it is اس کا مطلب ہے یہ contractions ہیں okay by the way i have made a beautiful lecture on contractions اگر آپ وہ lecture دیکھنا چاہیں i would recommend that lecture اور آپ contractions سکھ لیتے ہیں تو آپ کی english جو fluency خاص طور پر بہتر ہو سکتی ہے so اس کے لیے میں link اوپر دے رہا ہوں آپ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کی جو contractions پہ ثوری سی grip بھی ہو آپ contractions کو بھی سمجھے آپ کے understanding اس پر بھی clear ہو سکے اوکی so it is یہ ہے it is right it is the law okay it is the law right so here we have the last one mary and mary یہ والا جو mary ہے جو flowers کے ساتھ بنا ہے لکھا ہے اس کا مطلب بتا خوش کر خوش زندہ okay mary زندہ دل خوش خلاق right لیکن ہمیں یہا پر کونسا والا mary چاہیے یہ والا m a double r y mary right ہمیں چاہیے یہ والا mary یہا پر so the correct one is m a double r y marry me okay marry me so that's the correct one yes I hope you learned a few words here if you really did please like my video okay and comment below if you have any suggestions or feedback for us and also subscribe our youtube channel okay or bell button ko bhi ker leje a que a ko notifications miltay rehen humare channel ki dara se take care